جناب ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ ان کا نام پہلے آیا ہوئے میرے پاس ان کا نام پہلے آیا ہوئے اس کے بعد آپ کا نام آئے گا آہ ان کا بھی نام آئے گا ان کا بھی نام آئے گا کیسے نہیں چلے گا کیا مطلب ہے نہیں چلے گا دے رہے ہیں نا وہ دوسری پارٹی سے ان کا تعلق ہے آپ فہمیدہ مرزا صاحبہ بات جاری رکھیں اپنی آپ جاری رکھیں اپنی بات بیٹھ جائیں آپ تمیز کے دھرے میں بات کریں آپ ایک موزز ایم این اے تمیز کے ساتھ بات کریں سارے پالی بانی نظام آپ تمیز کے ساتھ بات کریں آپ زور سے بات نہیں کریں اور آپ عزت دار ایک ایم این اے تمیز سے بات کریں میں صرف پانچ منٹ بات کروں گی آپ اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں آپ اپنی اپنی نشست پر تشریف رکھیں یہاں سے مجھے یہ نام میں نے خود لکھاویا جب مائک میرے پاس آتا ہے یہ اتنی فرشاں اپنی نشست پر تشریف رکھتے ہیں یعنی فارمہ پرائم منسٹر کو ڈائس پر پہنچ گئے ہیں میں ہر ایک کو میرے لئے سارے برابر ہیں اور مجھے پہلے سے نام آیا وین کا میں نے تو کوئی ایسی بات کرنی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہیں دیکھیں میں تو پارلمنٹ کی بالا دستی کی بات کر رہی ہوں میں تو آپ کی بات کر رہی ہوں آپ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھیں میں آپ کو باری باری ہر ایک کو چانس دے رہا ہوں موقع دے گا آپ کا بھی موقع آئے گا ہر ایک کو موقع ملے گا جنہوں نے میرے سے اوتھ اٹھوائی تھی میں نے ان کو اوتھ دی تھی اور میں نے کیا بات کرنی ہے میں نے پارلمنٹ کی بالا دستی کی بات کرنی ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ پارلمنٹ کا تقدس کیا ہے دیکھیں وہ ان کا دوسری جماعت سے تعلق ہے وہ میرے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے مجھے کبھی ان کا نام پہلے آیا ہوا تھا ان کا نام میں نے پکا رہا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ نام لکھا ہے سیریل میں آپ دیکھیں انہیں اعتراض ہوتا تھا کہ یہ میمبرز ڈائس تک کیوں پہنچ جاتے ہیں آپ برائے میرے باری اپنی ڈشیس پہ بیٹھ رہے ہیں اور فارمر پرائیم منسٹر نبیت کمر صاحب سینئر میمبر دورے دورے ڈائس پہ پہنچ جاتے ہیں سپیکر کو ہسٹیج کرنے کا کرتے ہیں یہ کونسا جمہوری نظام ہے یہ کونسی پارلمنٹری پریکٹس ہے سپیکر صاحب ان سے کہیے ذرا سن لیجئے میں پانچ منٹ بات کرنی ہے اتنا پرس اتنا گیلری میں ہماری یوتھ آئی وی ہے آپ کیا میسج دے رہے کہ ملک کی میں راجہ صاحب کو دے رہا ہوں اس کے بعد دے رہا ہوں راجہ صاحب آپ کی باری ہے آپ اس کے بعد آپ کو آ دے رہا ہوں آپ پانچ منٹ صبر کریں پانچ منٹ بولنے دیں یہ ایبان کو شاہد سکی سے چلنے دیں یہ اس طرح پرچے اوپر لے رہا کر یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں مجھے آپ مجھے بتائیں ان کا یہ کہنے کا طریقہ کار آپ انہیں سمجھائیں یہ مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں یہ مجھے دباؤں ملانا چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں یہ یہ پرچیاں میرا پاس لکھی ہوئی ہیں دے رہے ہیں اور میں اسی حساب سے دے رہا ہوں آپ اپنے طریقے کار سی کریں اس طرح بھولنا شہستی سے آپ بھول رہے ہیں میں اسے پوچھنا چاہتی ہوں ہماری گیلریز میں بیٹھے ہوئے یوت اس کو آج یہ کیا پیغام دے رہے ہیں دیکھیں آپ اپنی نشیس پہ بیٹھ جائیں میں باری باری سب کو تقریریں دوں گا آپ اپنی اپنی نشیس پہ بیٹھ جائیں سپیکر صاحب میں آپ کی ذریعہ نے یقین دلاتی ہوں کہ جو ان کی خوف ہیں میں ادھر نہیں جاؤں گی جو جس چیز سے ان کو ڈر ہے میں ادھر نہیں جا رہی ہوں میں نے بھی سپیکر کے تقدس کی بات کرنی ہے یہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کہ فارما پرائم منسٹر آج سارے پہلی مانی روایات کو توڑتے ہوئے دائس پہ پہنچ گئے سپیکر کا گھراو کرنے اچس شیم یہ کون سے دانے کرتے ہیں راجہ صاحب آپ کیوں اس کے بعد تقریر دے رہے ہیں دے رہے ہیں جی آپ کو دے رہے ہیں تقریر کیوں بیڈیا ہی دیں گی آپ کو سپیکر گیٹھا ہوئے سپیکر دے رہا ہے آپ کو سپیکر کا گھراو کر رہے ہیں مجھے کوئی پرچی نہیں آئی کیا یہ میرے پاس لکھا ہے میرے پیہات کا لکھا ہے کہ جو ان کے خوف میں میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں بھی سپیکر کی بات کرنے گی میں دے رہا ہوں موقع دے رہا ہوں آپ دیکھیں اس طرح مجھ پہ زور زبادرسی نہ کریں میں عزت سے آپ کو سپر موقع ملے گا سب کو ملے گا ہمارے لئے قابل اترہا ہے اور آپ کی چیئر کو جو تقدس پامال کے اگر پانچ میں مجھے دے دیے ہوتے آپ ہمارے لئے محتم ہیں آپ بیٹھیں میں آپ کو موقع دے رہا ہوں آپ اپنی سیٹ پر جائیں بیٹھیں اگر آج میری پارٹی کی صرف تین ممبر ہے اور یہ ان کے پاس زیادہ ممبر ہے تو اس سے ان کی اہمیت بڑھنی جاتی آپ بیٹھیں اپنی سیٹ پر موقع دے رہا ہوں آپ اپنی سیٹ پر بیٹھیں گی میں بھی یہ بتاؤں گی پھر کہ ان کو کیسے حکومت ملی ہے سندھ میں بھی پلیٹر میں رکھ کے ان کو کس نے حکومت دی ہے آپ اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھیں گے تو جب وہ بیٹھیں گے میں ان کو آناؤنس کروں گا کیوں ہماری ساتھی کی سیٹ آپ بیٹھیں میں آپ کو دے رہا ہوں جو کبھی پاکستان میں کبھی نہیں ہارائی گئی ہم آپ کو ایک اپنی دے دیں گے اس کے بعد پر دے دیں گے مولانا صاحب کو بھی دے دیں گے بیٹھیں کو یہ اس کی بات کیوں نہیں کرتے میں تو ان باتوں میں جانا نہیں چاہتی سپیکر صاحب میں تو سپیکر کی بات کرنا چاہتی تھی میں تو پانچ منٹ میں اس چیئر کے تقدس کی بات کرنا چاہتی تھی اس حیوان کو جس کو یہ کہتے ہیں کہ نظر آپ آل انسٹیٹیوشن میں تو اس کی بات کر رہی تھی میں تو اس انسٹیٹیوشن کو جو چیئر کرتا ہے اس سے تقدس کی بات کر رہی تھی ان کو کیا خوف ہے یہ بیٹھیں گے تو ان کو ملے گی کہ فارمہ پرائی منسٹر گھراو کر رہے ہیں سپیکر کی کرسی کا سینئر میمبرز پانچ منٹ چھے چھے دفعہ پارلیمنٹ میں آئے وے گھراو کر رہے ہیں سپیکر کی کرسی کا سب سے بڑا دعویٰ کرنے والے جمہوری پارٹی آج جمہوریت کے ساتھ آپ کی چیئر کے ساتھ سپیکر کا جو آج تقدس پامال کر رہے ہیں میں زیادہ سے زیادہ میں تو پانچ منٹ میں اپنی بات پوری کرنے والی تھی میں تو سپیکر کی بات کرتی ان کو کیوں یہ خوف زیادہ ہوتے ہیں جب مجھے مائک ملتا ہے میری یہاں سے آپ سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ یہ آپ کوئی کسی کی پرائے وہ نہیں ہے یہ کسی طرح بھی مجھ سے بہتر نہیں ہے یہ پانچ دفعہ آئے ہیں تو میں بھی پانچ دفعہ آئی ہوں میں بھی ایک عورت ہوتے ہوئے عورت ہوتے ہوئے میں نے بھی ڈکٹیٹر سے مقابلہ کیا ہے میں نے عورت ہوتے ہوئے جنرل الیکشن میں اس وقت ورسٹ کائنڈ آف الیکشن تھی جو جنرل الیکشن آج ہوئی ہے وہاں سندھ میں اپنی زندگیاں پہ کھیل کے میں بھی یہاں پہنچیوں میں ان سے کہیں گناہ بہتر ہوں آج یہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے ہیں جو بی بی کی شہادت پہ کرسیاں نہیں ملی انہیں سیٹیں نہیں ملی آج وہ سیٹیں نکال کر اگر آتے ہیں ان کو کون لائیا ہے اس کا ذمہ کون ہے بلکل چلے گا اعتصاب بھی چلے گا جمہوریت بھی چلے گی پارلیمنٹ بھی چلے گا اور آپ کسی طرح بھی اگر میں دو میمبر کی پارٹی ہو میرا اتنا ہی حق ہے جتنا ان کا حق ہے اور بیک بینچرز جو پیچھے بیٹھے ہیں کس طرح صرف آگے بیٹھے ہوئے میمبرز ہوئے وہ میمبر بھی ووٹ لے کر آئے ہیں بیک بینچرز کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جی ڈاکٹر صحبہ آپ اپنی بات مکمل کریں سپیکر صاحب یہ بیٹھیں گے تو میں بات کروں گی یہ تحشیف رکھیں گے یہ تعامل پیدا کریں گے مجھے سمجھ آئے ایک ہاتھون سپیکر اس کی بات نہیں ہوتی کشمی آپ کو روز دھمکیاں مل رہی ہیں اس کی بات نہیں ہوتی لیکن جہاں ڈاکٹر فہمیدہ کو مائک ملے تو آپ شور مچا دیں آپ کو کیوں مائک ملے خوشید شاہ کو مائک کیوں دیتے ہیں آپ دے رہا ہوں دے رہا ہوں آپ نوید کمر کو کیسے مائک دیں گے یا کسی کی لیڈرشپ کو میں اپنی پارٹی کو یہاں ریپریزنٹ کر رہی ہوں میں جی ڈی اے کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں میں بھی اپنی پارٹی کی لیڈر ہوں یہاں میرا اتنا ہی تقدس ہونا چاہیے جتنا ان میں سے کسی کا بلکہ ان سے زیادہ ہونا چاہیے پرائیم منسٹر بھی تب بات کرتا ہے جب سپیکر اس کو اجازت دیتا ہے اوٹھون کو ان کو بھی اوٹھ میں نے دی تھی ان کو اس کا رسپیکٹ ہونا چاہیے اس چیئر کا رسپیکٹ ہونا چاہیے اگر سپیکرز کی عزت نہیں کریں گے فارما سپیکرز کی عزت نہیں کریں گے ایک خاتون سپیکر کی عزت نہیں کریں گے جس نے تاریخ بنائی ہے پاکستان کی تاریخ بنائی ہے سپیکر صاحب میں نے اوٹھ دو ہزار آٹھ میں جینرل الیکشن کر کے آئی تھی پنتیس ہزار سے زیادہ کی لیڈ تھی اگر میں الیکشن کی یہاں سپیکر کی اور پھر میں سپیکر بنی اس وقت ٹرانزیشن ہو رہی تھی ڈکٹیٹرشپ سے جمہوریت کی طرف اس وقت ضرور اس طرح کا محول تھا پارلیمنٹ میں لیکن آج جب جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہوئی ہے تو کیا اس کی شکل بہتر نہیں ہونی چاہیے تھی آج بھی آپ لوگوں کو وہ ریمائنگ کراتے ہیں یہ اس طرح بلز پھارنا یہ تو اس کی روایت تھی اس دور کی روایت تھی جب ڈکٹیٹرشپ تھی یا جب ٹرانزیشن ہو رہی تھی جمہوریت کی روایت نہیں ہے خدارہ یہ سینئر میمبرز آج کس طریقے پہ ادھر آئے ہیں یہ وہ روایت نہیں ہے کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دموری روایات کو مضبوط کیجئے آپ بھی اپنے اندر فہمل پیدا کیجئے آپ بھی ٹولرنس پیدا کیجئے اور اگر دو یا تین میمبرز کی پارٹی ہوں سپیکر صاحب سپیکر صاحب سندھ صرف لارکانہ نہیں ہے سپیکر صاحب سندھ صرف نوابشہ نہیں ہے سپیکر صاحب سندھ صرف خیر پور نہیں ہے پورے سندھ کی دولت لوٹ کے اگر ادھر لے گئے میں ہوں سندھ پتین ہے سندھ میر پور خاص ہے سندھ تر پر کر ہے سندھ جہاں پہ آج بچے پیاسے ہیں بوکھے ہیں غربت ہے صرف انہوں نے سندھ قاد استعمال کرنا ہے میں شاید اتنی باتیں نہ کرتی اگر مجھے اتمنان سے بولنے دیا ہوتا جمہوری روایت کو مضبوط کیا ہوتا سپیکر صاحب ڈاکٹر صاحب آپ بات مختصر کریں سپیکر صاحب مائی ہارٹ بلیڈز جب میں جب میں جس نے سٹرگل میں نے کی یقین مانیے اللہ گواہ ہے میں ان ناموں کے نیچے کھڑی ہوں میں نے اس کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے پارلمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریے پر مضبوط کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا میں چیننج کرتی ہوئی نے ان میں سے ایک شخص نے بھی نہیں کیا ہوگا اگر میں کینسر کی حالت میں کینسر کی حالت میں میں نے پاکستان کے جھنڈے کے لیے میں نے اس ملک کی بقا کے لیے میں نے اس کو بھی کمزوری نہیں بننے دیا میں کینسر سے لڑ گئی میں نے اپنی زندگی کا رسک لیا لیکن اگر سار کانفرنس کی جس نے پاکستان کا نام انچا ہونا تھا جس میں ہر ملک کو میں نے یہاں بلایا کبھی بھی بنگلہ دیش کے کوئی آفیسر یہاں نہیں آئے ہیں کبھی اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ہیار terrain اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میں اس وقت بھی یہی بات کرنا چاہتی تھی کہ سپیکر کے تقدس کا جو ہوا مجھ سے زیادہ بہتر چادر اور چاد دیواری کا کون سمجھ سکتا ہے میں تو اس نائنٹی سیونس اگر اٹھا لیں تو فلور پہ ہر دفعہ میں نے یہی یہاں بات کرتی تھی اور میرے گھر پہ ریڈ ہوتی تھی لیکن مجھے افسوس جس بات کا ہوا اتنے سینئر میمبر خرشید شاہ صاحب جو ان کو تاریخ بھول گئی پاکستان کی پہلی خاتن سپیکر کا نام اس کی پروٹیکشن اس کا تقدس بھول گئی چلیے اس کے بعد جب میں نے مائک لیا کہ میں ان کو یاد دلا دوں اور میری بھی حفاظت کا زباہ کون لے رہا ہے میں بھی پوچھ لوں تو اس کے بعد خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا سینئر میمبر لوگوں کو اشارے کر کے ڈائس کی طرف لے جا رہا تھا تاریخ یہ ہے جب میں سپیکر تھی اور جب اس سے پہلے بھی جب بھی یہاں پہ ہم اپوزیشن میں ہم نے بہت ٹائم گزارا ہے میں اچھے وقت میں نہیں میں ان کے مشکل وقتوں کی ساتھی رہی ہوں نفات کے ٹائم ہم نے تو چیف منسٹری جیسے عودوں کا تلات مار دی تھی بات یہ ہے سپیکر صاحب اور یہ ریکارڈ پہ میں آج بتاتی جاؤں کہ میں نے جب ایشیوز ہوئے میں نے تب بھی سپیکر کے لیے ریزگنیشن پیش کر دی تھی مجھے روکا گیا میں نے تب بھی اس حکومت کے لیے چاہے کینسر تھا کوئی بڑی سے بڑی چیز تھی طوفان آئے تھے بدین میں تاریخ کا حصہ ہے دو ہزار گیارہ کا انپرسیڈنٹڈ میں نے اکیلے پوچھیں ان سے کونسا لیڈر آئے وہاں پہ میں نے پارٹی کے نام کے لیے اور اس ووٹ اور اس ان بچوں کی حفاظت کے لیے اپنی بیماری کو میں نے جو وہاں رول پلے کیا اس کے لیے سندگوا ہے بدین گوا ہے میں نے تو یہاں پہ اس تقدس کی بات کرنے اٹھی اور دیکھا خودشیت شاہ صاحب عورتوں کو اور سب کو آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ سپیکر کا گھراؤ کرو مجھے بڑی تکلیف ہوئی میں نہیں بھولتی ہوں کہنے کو بہت کچھ ہے کیا سندھ ہائی کورٹ پہ اٹیک بھول گئے ان کے شور مچانے سے لوگ بھول جائیں گے جو ماسک لوگ نکلے ان کو ہدایات کہاں سے آ رہی تھیں اس طور میں میرے گھر کی دیواروں کو کوت کوت کے ایک ایک کو دہشتگرد قرار دے دیا جا رہا تھا بتیس وہ کیسز فائل کیے گئے دہشتگردی کے کون ذمہ دار تھا اس وقت کی سندھ حکومت آج بھی میں اس فلور سے کہتی ہوں مجھ کو اور میرے خاندان کو زندگی کا رسک ہے ذمہ اٹھائیں گے فرما پرائم منسٹر بیٹھے ہیں سپیکر کے گھرہو کے لیے جاتے ہیں اٹھ کے باتیں کرتے ہیں ایوان کی کہیجئے نا سندھ میں تو آپ کی حکومت ہے کہیجئے بات دے سکتے ہیں یہ پروٹیکشن وہاں کسی کو آئے دن جو وہاں ہو رہا ہے کیا روز آپ ایک بچیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اگر شخصیات سے ہٹ کے ان کا بھی غور اور اگر سوچ فکر جائے تو ایوان میں ان کی بات کیجئے میں نے ایسے تماشے ہوتے ہوئے تب تو نہیں دیکھے جب بدین میں یا وہاں کی غربت کے حوالے سے جو بچے مر رہے ہیں کبھی ان کو یہ تماشے کرتے دیکھا اللہ گواہ ہے میں آج اس فلور پہ بار بار کوئی کہ جی اس کے اشارے پہ یہ کر لیا ہوگا اس کے ارے اگر اشاروں پہ چلنے والے ہوتے تو میں نائنٹین نائنٹی سیون میں جس چیز سے گزری میں نہ گزرتی میں کہتی ہوں اگر جو کچھ تھا اگر ایک طرف بی بی کے ساتھ ہو رہا تھا تو دوسری دوسری میرے ساتھ ہو رہا تھا میں اور میرے بچوں کو روزانہ ریڈ کی جاتی تھی کیسز بنایا جاتے تھے میں نے اس ملک میں بیٹھ کے فیس کیا تھا آپ بھول گئی ہیں آج باتیں کرتے ہیں جی ضرور کیجئے میرے ان کے خاندان کے ساتھ تعلقات ہیں میں تو اس کے لیے کھڑی ہوئی تھی چادر اور چاد دیواری کے حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی تھی لیکن خرشید شاہ صاحب نوید کمر صاحب راجہ پرویز اشرفہ بڑے بڑے نام ہیں بڑے سینئر میمبر ہیں کیوں میرے سے کس طرح بہتر ہیں یہ لوگ یہ بات کر سکتے ہیں میں کیوں نہیں بات کر سکتی ہوں میرا عوضہ ان سے زیادہ ہے کیونکہ اگر یہ ایوان کی عزت کہتے ہیں اس چیر کی عزت کہتے ہیں تو میں نے اس چیر پہ بیٹھی ہوں میں میرے ہاتھوں سے انہوں نے عوض اٹھائی ہے تو اگر آپ رائٹ رکھتے ہیں پر سپیکر صاحب میں آپ سے کہوں گی کہ خدا یہ روایات ختم کیجئے کہ آگے بیٹھیوی بینچز کو صرف موقع دیں گے باقی کے اپنے حلقوں کی نمائنگی کرنے نہیں آتے بیٹھ بینچز ان میں خواتین بھی ہیں مانورٹی بھی ہیں اور بچے جو دوسرے یوت بھی ہیں پہلی دفعہ بھی آئیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہونا چاہیے یہ جو لسٹیں آ جاتی ہیں کہ جی یہ بٹن دبائیں تو ان کو تو نہ روکیے گا یہ بٹن دبائیں تو ان کو تو نہ روکیے گا تو باقی کے ٹائنز آیا کرنے آتے کیوں نہیں آپ کو کورم کا ایشیو ہوگا سپیکر صاحب میں نے اس کرسی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے یہ کیا تھا کہ میں نے بیک بینچز کو موقع دیا تھا میں نے کہا لیڈر صاحب تو بہت سی جگہوں پہ بول لیتے ہیں اور کتنے لیڈرز ہوں گے آپ لیمٹ بنا لیں کہ بھئی یہ دو لیڈر ہے یا یہ تین لیڈر ہیں ہر دوسرے شخص لیڈر ہے میں بھی اپنی پارٹی کی لیڈر ہوں میرے تین ممبر ہیں ہم دینوں لیڈر ہوں گے پھر ہمیں بھی اتنا ہی آپ موقع دیں گے سپیکر صاحب میں آخر میں یقین مانیے بہت تکلیف ہے مجھے اللہ گوائے مجھے کسی سے سرٹیفیکیٹ نہیں چاہیے کہ میں نے سپیکر شپ کیسے چلائی ہے مجھے کسی سے کوئی تمغا نہیں چاہیے جو ہے ایک تاریخ کا حصہ ہے جب آپ سپیکرز کی بات کریں تو اپنی پہلی خاتون سپیکر کو نہ بھولیے پی جئے اگر آپ سیاسی تقریر کریں گے تو پھر میں بھی سیاسی تقریر کروں گی لیکن اگر آپ اصولوں کی بات کریں گے تو پھر آپ کو یہ سبر اور تحمل ہونا چاہیے یہ نہیں ایک وہاں سے ایک وہاں سے ایک وہاں سے ارے ہم تو بولتی ہی کم ہے لیکن جب بولیں تب موقع ملنا چاہیے سپیکر صاحب یہ تیسری ہم جمہوریت کی طرف جا رہے ہیں کلڈینیوٹی ہو رہی ہے میں وہ نظارے دیکھ کے جو میں نے دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک دیکھے میں نے ایک ٹون پارلمنٹ کی سیٹ کی تھی ہر میمبر کی عزت کی سیٹ کی تھی اپوزیشن کی کردار کا ایک رول بنایا تھا حکومتی بنچز کا ایک رول بنایا تھا میں نے بڑی محنت کی تھی کہ میں اس پارلمنٹ کا دنیا کی آنکھوں میں آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اتنے کروڑ اور اتنے خرچ ہوتے ہیں روزانہ بلکل خرچ ہوتے ہیں میں نے کہ ان لوگوں کو پہلی دفعہ کہ اس پارلمنٹ کا کوئی رسپیکٹ کرے پارلمنٹیرینز کا رسپیکٹ کرے میں نے وہ اسٹیبلش کیا تھا میرے خلاف یہاں پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن میمبرز بولتے تھے میں چپ کر کے سنتی تھی میں نے اس پہ بھی پورا ان کو موقع دیا حکومت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع دیا بیک بینچز کو دیا مائنورٹی کو دیا خواتین کے لیے ومن پارلمنٹری کاکس بنائی اس وقت مجھے طاقت نہیں چاہیے تھی میں ادھر ایوان میں بیٹھی ہوئی باقی خواتین کو طاقت دینا چاہتی تھی میں چانتی تھی کہ کاؤخص ہوگا تو آئندہ آنے والی خواتین اس سے بینفٹ لیں گی اور ان کے پاس ایک فورم ہوگا جہاں سے وہ ملک کی عورتوں کے لیے لیجسلیشن کی بات کریں گی خدارہ اس محول اور میری اس محنت کو اس پانچ سال جو ہم نے تاریخ بنائی اس کو یوں برباد نہ کریں اور سینئر میمبرز اس طرح بے چین ہو کے اٹھ اٹھ کے پیپرز پھڑھا رہے ہیں عورتوں کو اشارہ کر کے بلا رہے ہیں میں نے اس روایت کو ختم کیا تھا جہاں صرف عورتوں کو اس لیے یوز کرتے تھے ومن پارلیمنٹیرینز کو کہ جگڑا ہو تو آؤ آگے آ جاؤ میں نے 1997 میں بھی دیکھا تھا 2002 میں بھی دیکھا تھا میں نے اس روایت کو ختم کرنے کے لیے ومن کاکس بنائی تھی کہ ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز کو اس مقصد کے لیے یوز نہ کیا جائے آج میں نے میری ان آنکھوں نے جو دیکھا تھا مجھے بہت تکلیف ہوئی اس لیے میں نے سوچا کہ میں باہر بلوں اور شاید میں اتنی باتیں نہ کرتی خدارہ آج ملک کو بہت بڑے چیلنجز ہیں جو کشمی رشو ہے جو انڈیا پاکستان اس وقت جو صورتحال ہے خدارہ اس پارلیمنٹ سے ایک سٹرانگ میسیج دیجئے ایک بھرپور میسیج دیجئے ہاں اعتصاب کا عمل ہونا چاہیے ہوتا رہے گا ہم باتیں آپس کی کرتی رہیں گے لیکن انڈیویجلز شخصیات ان کے لیے استعمال نہ کریں پارلیمنٹ کو آگے بڑھ آپ اپنی بات کیجئے لیکن خدارہ آج جو ملک کے حالات ہیں آج جو بارڈر سیچویشن ہیں آج روزانہ للکار للکار کے لوگ آپ کو دھمکیاں دے رہے ہیں یقین مانیے انٹرنیشنلی آج پاکستان کے لیے جو پوزیٹیو وائب ہے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ محمد بن سلمان پرنس کران پرنس یہاں آئے اور جو انہوں نے میسیج دیا ہے یہاں اور جو دنیا اس وقت انویسمنٹ کرنا چاہتی ہے پاکستان میں پہلی دفعہ دنیا میں وہ جب انڈیا گئے تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستان چاہتے تھے انڈیا چاہتی تھی کہ وہ کہیں کہ دہشتگرد ہیں لیکن انہوں نے نہیں کہا یہ میسیج لے کے گئے pt